اور کسی طرح کے خطرات سے بچنے کے لیے لائن آف ایکچول کنٹرول پر جو تنا تنیتی تناو تھا اس کو کم کرنے کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں اور آج ایک بار جہاں پہلے لفٹ میں جنرلز کی بات چیت ہوئی لفٹ میں جنرلز ستا کی بات چیت کی گئی کور کمانڈرز کی بات چیت ہوئی آج میجر جنرلز کی ستا کی بات چیت اس وقت دولت بیگ اولڈی کے مقام پر دونوں افواج کے درمیان جاری ہے ہمار ساتھ انیل غور صاحب میں دفاعی تجزیانگار بہت شکریہ انیل جی جو ان ترنے کے لیے آج کی میٹنگ کی کیا کچھ نتائج نظر آتے ہیں پانچویں میٹنگ ہوئی اس سے کچھ زیادہ نا امید تھی اور اسی طریقے سے نتائج بھی سامنے آئے کچھ زیادہ نکل کر سامنے نہیں آیا آج بات چیت اور یہ بھی مانا جارہا ہے کہ چین کے طرف سے جیسے جیسے بات چیت ہوئی باوجود اس کے جو ڈی ایسکیلیشن کا پروسیس تھا اس نے بہت سستروی سے کام لیا جارہا نمشکار جی جی آپ کی بات صحیح ہے کہ چین جو ہے ابھی اس کے لیے مان وہ واپس اپنے جو ہے لائن اف ایکشل کنٹرول جو ریسیب تھی ہماری اپریل کے مہینے سے اور باپس سے لے جارہا اپریل تک اس سے وہ واپس نہیں جارے یہ وہ اڑا ہوا ہے اور تو ریسن اس کا سارا سارا یہ ہے کہ دو تین باتیں اسی ہی ایڈ کو ہمارا جو انسا سکتے جو ہم نے وہاں بنا رہے ہیں ہم بولتا بات اوڈل تک جو سڑک بن دی ہماری وہاں پہ ہمارے جو ہمارے جو باکی علاقے بھی ہیں جو مولر کے وہاں پہ ہماری جو روڈ بھی جارہ بن رہی ہیں تو یہ جو سارا انسا سکتے جو ہمارا کیار ہو رہا ہے اس سے جو ہے تین کافی زبرایا ہوئے اور دوسرا جو ہم نے جب پانچ اگر کو آرٹیکل تین سو ستر ابورویٹ کرنے کے بعد لداف کو یونی تریٹری کا درکہ جو دے دی ہم نے وہ بھی یہ یہ بہت مشکل کی بات کھڑی ہوگی کیونکہ شکتگام ویلی جو ہے جو لداف کا ایریا ہے اور اسٹائی چین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ انہوں نے جبران کا قبضہ کیا شکتگام ویلی پاکستان نے انڈلکلی سیکھ کیا ہوا ہے چائنا کو تو اب چائنا یہ سوچ رہا ہے کیونکہ ہندوستان یہ جو علاقہ ہے سارا کا سارا جو اب ڈیریکٹلی سنٹرل گورمنٹ کے اندر آ گیا ہے تو کل کو ہو سکتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہاں سے جو چائنا کے ایسٹ ہیں جیچے چائنا کا سانتروم آئیے ہے چائنا کا جو چائنا پاکستان اکرومی کوریڈو ہے اس کے اوپر جی اب کل کو جو ہے وہاں پہ اپنا مندل کی اندردکشن کر سکتا ہے اور اپنا جو حق ہے جو کیونکہ ایکسائیٹن سارا سارا وہ تو ہی ہمارا اور اس کے علاوہ جو شخص کام ویلی بھی جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے سارا کا سارا جو ہندوستان جو ہے گورمنٹ اس کے اوپر رکھ وضل سکتی ہے اور ان کے لئے مشکل ہو سکتی ہے تو اسی لیے وہ ایک امتاب کے اندر بکار چیزوں وہ کنسیشن چاہتا ہے ہندوستان سے کہ وہ ہندوستان اس کو سکتی ہے کہ ہاں جی ہم یہ اس کے اندر یہ جو آپ کی جو کاروائی ہے جو چل رہی کی جو سکتی ہے سکتی ہے یا آپ کی جو سائٹ چین کا ہی ریا ہے مشکل ہو پر کسی کریں گے جو ہم نے آلڈی بیسائیڈ کی ہی ہے جو حضر ہماری ہیں ہم اسی میں رہیں گے اسی لیے وہ اسے سارا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی اس نے اپنی فوجیں جو ہے کچھ کر کے رکھی ہوئی ہے تو سارا بارڈر جو ہے چینہ کے ساتھ جو ہے اب وہ اس کے ساتھ اس کے اوپر دباو بنا کے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ چاہ رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے اب جو ہمارا جو ہم نے یہ جو کاروائی تھی آرٹیکل سکتر کے بعد کی وہ ساتھ میں اس کے بعد جو اور کاروائی کرنے لگے ہیں بہت شکریہ انیل گوھر جی بہت شکریہ کیپٹن ریٹائیڈ انیل گوھر سب ہمارے ساتھ تھے دفائی ترزینگار اور آج ایک بار پھر باتچیت چل رہی ہے کیا کچھ اس کا نکل کا نتیجہ آئے گا اس پر ہماری نظر رہی گی اور جیسے ہی کوئی تازہ ترین اپڈیٹ ملتا ہے اس حوالے سے وہ بھی اب تک پہنچائیں گے لیکن فیلحال یہ چھٹی ایسی ملاقات ہے فوجی افسران کے درمیان پہلے لیکنے جنرل سطح کی باتچیت ہوئی پانچویں کور کبانڈرز میٹنگ ہوئی تھی اور اب یہ چھٹی بار دولت بیگ اولڈی کے بقام پر حقیقی کنٹرول آئین کا نزدیکی حصہ جہاں پر آج باتچیت اس وقت چل رہی ہے میجر جنرلز لیول کی باتچیت بھارت اور چین کے درمیان اس وقت لداخ میں جا رہی ہے بڑھتے آگے بعد کوویڈ نائنٹین کی دنیا بھر کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر بھی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے مسلسل حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں دوسرے دن لگاتار اکسٹھ ہزار سے زائد نئے کیسز آج سامنے آئے جس سے متاثرین کی تعداد بیس لاکھ نبھے ہزار تک آخری اطلاعات ملے تک پہنچ گئی نو سو تہتیس افراد کی علاقتوں کے بعد مجموعی تعداد اب امواد کی بڑھ کر بیالیس ہزار پانچ سو کے پار تک پہنچ گئی ہے اور شفایابی کی شرعہ میں بھی تھوڑا اضافہ پہلی کے مقابلے دیکھا گیا ہے لگاتار اضافے کے باوجود گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں اطمینام کی بات ہے کہ اسی عرصے کے دوران اٹھالیس ہزار نو سو افراد جو سہتیاب ہوئے ہیں جن کی شرعہ مسلسل بڑھتی جا رہے ہیں اس طریقے سے چودہ لاکھ ستائیس ہزار سے زیادہ لوگ اب تک سہتیاب ہو کر مختلف اسپتالوں کورنٹائن سینٹرز اور طبی مراقل سے رخصت کر دیے گئے ہیں آج وزاعت سہت کی جانب سے جو تازہ ترین آداد وشمار جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق ایک سٹھ ہزار پانچ سو سنتیس نئے کیسز ریپورٹ کیے گئے جس سے مجموعی تعداد بیس لاکھ نبی ہزار کے قریب پہنچ گئی اور گزشتہ روز باس سٹھ ہزار پانچ سو اٹس معاملے سامنے آئے تھے اور یہ لگاتار دوسرے دن ایک سٹھ ہزار سے زیادہ کیسز اور اس بیچ شفاع آبی کی جو شرعہ ہے وہ اٹھ سٹھ اشاریہ تین دو تک پہنچی ہے جبکہ شرعہ اموات ملک کے اندر دو اشاریہ سفر چار فیصد ہے جہاں مرنے والو کی تعداد سو 42500 سے تجاوز کر گئی ہے مزید تفصیلات کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندر رحمت قلیم ہے رحمت ملک کے اندر جو صورتحال ہے انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے اور اگر بیہار کی صورتحال پر نظر دالیں گزشتہ کچھ دنوں کے اندر خبر یہ ہے کہ جہاں ہو رہا ہے وہیں دوسری بیہار میں آگے بیہار بیہار کل تک گزرات میں کورونا ویرس کی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہتے لیکن بیہار گزرات کو پیشے چھوڑ کے آگے پہنچ چکا ہے 71000 سے زیادہ کیسے ریپورٹ ہو چکے بیہار میں ہیلتھ سیکٹر کو سوالہ سوالہ جاتے رہے اور جو سچائی ہیں سچائی بھی دنیا نے دکھئے کیسے کوویڈ ڈیڈکیٹر سینٹر یا کرونا وائرس کی سیمپل سیمپل میں رہا ہے بیہار خبر ملتی رہی شواہد بھی رہی ہیں کہ ایسے لوگ جن کا کوئی سیمپل لیا نہیں گیا کوئی صورتحال ہے وہاں کرونا وائرس کو بہت زیادہ بیداری نہیں ہے لوگ آج مارکیٹ بڑی شادات میں لوگ پہنچ رہے ہیں بہت زیادہ خیال نہیں سوشل تک نام نشان نہیں بیہار میں گراؤنڈ صورتحال بہت ضراب ہے بیہار میں کرونا وائرس کے روک تھام کے جو پوزش بیہار کے ساتھ بیہار سرکار کے سامنے ایک ساتھ دو دو چیلنجز تھے لیکن چیلنج جو کرونا وائرس کی شکل میں ہے اسے بہت آسانی سے پہلے ٹیکل کیا جا سکتا تھا اس کے دنگیز دیکھنے کو مل رہی ہیں سرکار کی کمی اور سرکار کی آدمی دلچہ کی وجہ ہے اور سپیچ بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے بیہار کے اندر بھی صورتحال کافی خراب ہوتی جا رہی اور چلتے چلتے آپ کو جمہو کشمیر کے پہلے گورنر گریش چندر مرمو کے حوالے سے بھی خبر دیتے چلیں وزرعظم کے قابل اعتماد افسروں میں سے ایک مانے جانے والے گریش چندر مرمو جنہیں ایک نئی ذمہ داری سنبھال لی ہے گریش چندر مرمو نے آج صبح کمٹرولر اور آڈیٹر جنرل سی اے جی کے عہدے کا حلف اٹھا لیا کے قابل اعتماد افسروں میں سے ایک مانے جانے والے گریش چندر مرمو کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا اور راشت پتی بھون میں آج منقضہ تقریب میں نائیب صدر ایم ونگ سبا سپیکر اوم برلا اور وزرعظم نرد موضی سمیت دیگر محززین بھی موجود ایسا کے میور بنچ سے اکیس نومبر انیس سو انسٹر کو پیدا ہوئے مرمو انیس سو پچاسی بیچ کے گجرات سے انڈین ایڈمیسٹریٹیو سرویسز کے افسر ہیں اور ذمہ داری سنبھالنے کے بعد آج مہاتمہ گاندی کی سواہدی کے آگے بھی انہوں نے سلامی دی اور اس کے بعد ذمہ داری سنبھالی آج ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی اس موقع پر موجود تھی جب انہیں بطور سی اے جی کے چیف کے نئی ذمہ داری سنبھال لی ہے